سو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے کن پلیئرز کو جو ہے وہ سی پی ایل کے لیے این او سی دی گئی ہے اور کون سے وہ پلیئر ہیں جو بی پی ایل کھلنے میں انٹرسٹڈ ہے تو جو پاکستان کے پلیئرز ہیں جنہیں سی پی ایل کے لیے جو ہے وہ این او سی دی گئی ہے یعنی کہ کاربین پریمیر لیگ تو ان میں سے ایک فخر زمان اور دوسرے وکٹ کیپر بیٹر آزم خان اور ساتھ ہی ساتھ فاس بولر محمد آمیر اور ایماد وسیم جو اور راؤنڈر ہیں ان کو این او سی دیا گیا ہے وہ جو ہے وہ کسی پی ایل میں نظر آئیں گے کہ دیفرنٹ دیفرنٹ ٹیم سے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن جس پلیئر کو این او سی نہیں دیا گیا ہے وہ ہے سائم ایوب سائم ایوب کو جو ہے وہ این او سی پروائیڈ نہیں کیا گیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں سائم ایوب اور ابھی بھی ٹیس مائچ کھل رہے ہیں تو یہ کچھ وجوہات ہیں کہ انہیں نیشنل ڈیوٹیز کی وجہ سے این او سی پروائیڈ نہیں کیا گیا ہے اور جن پلیئرز کی میں نام بتائے ہیں ان کو جو ہے وہ این او سی پروائیڈ کر دیا گیا ہے اب وہ سی پی ایل میں کھلتے ہوئے نظر آئیں گی جو پلیئرز جن کو این او سی پروائیڈ کیا گیا ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے بی پی ایل کا میں نے آپ کو بتایا ہے تو بی پی ایل میں بھی کچھ ہمارے پاکستان کے پلیئرز ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں جس میں امام الحق ہو گئے ہیں اور اس میں بھی سائم ایوب کا بھی نام سامنے آ رہا ہے اور امام الحق کا میں نے آپ کو بتایا ہے امام الحق ہو گئے اسمان قادر اور اسمان قادر کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو یہاں پر ایک اور نام بھی میں ضرور مینشن کروں گی اور وہ نام ہے عمر اکمل کا عمر اکمل بھی جو بی پی ایل ہے بی بی ایل ہے بگ بیش لیگ ہے وہ کھلنے میں انٹرسٹڈ ہے اور انہوں نے بھی اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ کروائی ہوئی ہے اور یہ وہ پلیئرز ہیں جنہیں ڈومیسٹی کھلنے میں جو چیز سامنے آ رہے ہیں یہ ڈومیسٹی کھلنے میں کوئی ڈومیسٹی کھلنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگ رہا ہے اور یہ لوگ جانا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں جو بگ بیش لیگ ہے وہ کھلنے چاہتے ہیں اور سی پی ایل کھلنے چاہتے ہیں آپ اگر دیکھیں تو ان تمام طرح پلیئرز جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں دوسری لیگ کھلنا کیونکہ پیسہ پیسہ آ رہا ہے پیسے کون چھوڑے گا پیسہ بنائیں اور یہ وہ پلیئر سے تقریباً جن کی پاکستان ٹیم کی اگر بات کریں تو پاکستان ٹیم میں اس طرح سے پرفارم ہی نہیں کر پاتے ہیں جیسے آزم خان کی اگر بات کریں آزم خان ٹیم میں اتنی زبردست پرفارمسز دیتے ہیں اور اتنی شاندار پرفارمسز ہوتی ہیں ان کی جس طرح سے وہ سکس پاور ہٹنگ شو دکھاتے ہیں اس طرح کا پاکستان ٹیم میں جب وہ نیشنل لیول پر کھلتے ہیں تو وہ وہاں پر زیرو نظر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو سائم ایوب جتنے مواقع سائم ایوب کو دیئے گئے ہیں اتنے شاید ہی کسی پلیئر کو دیئے گئے ہیں لیکن سائم ایوب نے بھی آج سے اس طرح کی پرفارمسز نہیں دی ہیں پاکستان ٹیم میں آتے ہوئے یہ دو نام میں اس لیے منشن کر رہی ہوں کیونکہ انہیں کافی مواقع ملے اور انہیں فٹنس تک بھی اسپیشلی آزم خان کے میٹر میں فٹنس تک بھی کمپرومائز کیا گیا لیکن ان کی پرفارمسز زیرو اگر لیگز کی جان تک بات آتے ہیں تو لیگز میں پتہ نہیں آزم خان کی کہاں سے پاور ہٹنگ آج آتی ہے لیکن انٹرنیشنل نیول پر دیکھا جائے پاکستان کے دی تو اس میں ان کی پرفارمسز نظر ہی نہیں آتی ہیں آزم خان کی اور سائم ایوب کھلتے ہیں بڑی شاندار پرفارمسز دے رہے ہیں دوسری لیگز کھیلتے ہیں تو اس میں بڑی زبردست پرفارمسز دے لیکن پاکستان کی بات کریں پاکستان ٹیم میں جب آتے ہیں تو اس طرح کی پرفارمسز نظر نہیں آتی ہیں تو یہ وہ پلیئرز ہیں جنہیں اینو سی دیا گیا ہے اور جو پلیئرز انٹرسٹڈ ہیں انٹرسٹڈ ہیں ان تمام طرح پلیئرز کے حالت جو انٹرسٹڈ ہیں انٹرسٹڈ ہیں انٹرسٹڈ ہیں انٹرسٹڈ ہیں انٹرسٹڈ ہیں انٹرسٹڈ ہیں سرفراہز احمد سامنے آیا ہے انٹرسٹڈ ہیں موسیقی